اس وقت میں آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اتنے خطرناک اس وقت بارشوں کے بارے میں سڑکوں کی جو حالت ہے اس میں یہ ٹرک چل رہا ہے آپ دیکھیں کوئی لوک نہیں ہے قانون یہ کہتا ہے پوری دنیا میں اس بات پر پابندی ہوتی ہے ملکوں میں کہ یہ سائیڈ میں لوک نظر آنے چاہیے سائیڈ میں لوک ہونے چاہیے ٹرک ٹرولر جا رہے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں اور کئی حادثات کراچی میں ہو چکے ہیں ان حادثات پر کئی جانے جا چکی ہیں گاڑی کے گاڑی فیملی سمیت دپ چکی ہیں لیکن اس کیا بول جائے ان لوگوں کو یہ انتہائی ہمارے قوم کے جو ہے نا افسوس کی بات ہے ان کو پڑا لکھا جائے کیا کہا جائے جائے پڑا لکھا مقصر یہ کہ یہ اس وقت یہ ٹرک جا رہا ہے اور کئی جگہوں سڑکوں میں ڈیمیجز آجاتے ہیں گڑے ہو جاتے ہیں بارشوں میں لیکن یہ ٹرک جو ہے ٹرولر لے کے جا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ نہیں ہوتے ہیں یہ دیکھیں کوئی لوگ نہیں ہے اس کے پیچھے اور جس کی وجہ سے نا شہر میں یہ بڑا خطرہ ہے آپ بھی جب دیکھیں اس طرح کے ٹرولر گزرے تو احتیاط کریں آج کل خاص طور پر جبکہ بارشوں کے زمانہ ہے اور سڑکے جو ہے نا ٹوٹی ہوئی ہیں گڑے ہوئے ہیں ایک پیہ گڑے میں پڑ جاتا ہے تو یہ ٹرولر نہیں چاہ جاتا ہے تو کم از کم جو سیفٹی ریکوائرمنٹس ہیں جو روڈ سیفٹی کے اصول ہیں روڈ سیفٹی کے جو قانون ہیں اس پہ قطعی اس معاملے میں عمل نہیں ہوتا اس طرح کے کئی شہر میں ٹرولر گزر رہے ہوتے ہیں ان کو رکا بھی نہیں آتا اور چلانے کی سپیڈ دیکھیں فل سپیڈ کوشش ہوتی ان کی چلائیں اور یہ انتہائی رسک ہے تو میں اپنی ویڈیو کے ذریعے مطالبہ کرتا ہوں حکام سے پاکستان میں قانون پہ عمل کیا جائے روڈ سیفٹی کے اصولوں کو پہ عمل کیا جائے اور یہ اس طرح کے حادثات کے بچاؤں کے لیے اس پر آپ بھی آگے ہو سکے تو بات کریں اس لیے کہ روڈ سیفٹی نہ ہونے کی وجہ سے کئی حادثات کے شکارت کئی جانے چلی جاتی ہیں کئی جو ہے نوجوان جو ہے نا خاص طور پر بچارے اس کا موڈر سائیکل ہو سہی ہے تو یہ گر حادثات سے شکارت ہوتے ہیں اس کے اور بہاج بھی ہو جاتے ہیں بہت سے معاملات ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ آپ شیئر کریں آگے بڑھائیں تاکہ یہ ایک روڈ سیفٹی کے اصولوں پر اپنایا جائے اور ان ٹرکوں کے پر پابندی ہونے چاہیے دیکھیں سپیڈ دیکھیں فول سپیڈ بنا رہے ہیں فریڈسنگ ہو رہیے لگ رہا ہے اور کوئی ایسے ان لوگ کو کوئی احساس نہیں اس بات کا شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں آگے بڑھائیں کومنٹس کے ساتھ انتخاب سوری کو چاہتے دیجئے اللہ حافظ